اسلام علیکم and welcome to huma's bright side رمضان ریسپیز میں آج آپ لگو کے لیے بریڈ سپرنگ رول کی بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی لے کے آئیں ہوں اس سال رمضان میں سپرنگ رول کو بریڈ کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں آپ یہ ابھی سے بنا کر پورے مہینے کے لیے فریز کر سکتے ہیں اور اس کو جب آپ نے استعمال کرنا ہو تو ائر فرائی یا ڈیپ فرائی جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ہم ون ٹیبل سپون اوئل ڈالیں گے اور جب پین تھوڑا گرم ہو جائے تو ہم اس میں ون تی سپون گارلک پیسٹ ایٹ کر دیں گے اب ہم ایک منٹ کے لیے گارلک پیسٹ کو سوتے کریں گے اور جب اچھا سا اروما آنے لگے گا تو ون ٹیبل سپون چوب گرین چیلیز ایٹ کر دیں گے یہ میں دو بڑے سائز کی گرین چیلیز لے رہی ہوں جب گرین چیلیز کا بھی اچھا سا اروما آنے لگے تو ہم اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے ویجیٹیبلز میں دو گاجریں ایک بڑے سائز کی شملہ مرچ اور چار سپرنگ انین کا وائٹ پارٹ لے رہی ہوں میں گاجر اور شملہ مرچ کو میں نے جولین کٹ کر لیا ہے اب ہم ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے اب ویجیٹیبلز کو ہم میڈیم سے ہائی فلیم پہ ایک سے ڈیر منٹ کے لیے سوتے کریں گے کہ ان کا بھی اچھا سا ارومہ آ جائے اور تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے ویجیٹیبلز کو اوور فرائے مت کیجئے گا ان کا کلر اور کرنچ خراب نہیں ہونا چاہیے جب ویجیٹیبلز آپ سوتے کر لیں تو اب ہم اس میں بوائل چکن ایڈ کریں گے یہ 900 گرامز بونلس چکن لی تھی میں نے چکن بریسٹ وہ ایڈ کر رہی ہوں چکن کو میں نے سمپلی پنچ سالٹ پنچ بلیک پیپر پاوڈر ون تی سپون گارلک پیسٹ اور ون بے لیف کے ساتھ بوائل کر لیا تھا اور جب چکن بوائل ہو گئی تھی تو میں نے اس کو نکال کے اس کو شریٹ کر لیا اب میڈیم سے ہائی فلیم پہ ہم تقریباً ایک سے دیر منٹ کے لیے چکن کو بھی سوتے کر لیں گے جب چکن بھی اچھے سے ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس ہو جائے گی تو ہم اس کی سیزننگ کریں گے اس میں جو سپائسز جائیں گے اس میں 2.5 تی سپون سالٹ 2 تی سپون ریڈ چیلی فلیکس 2.5 تی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور 1.5 تی سپون اوریگانو جائے گا ساتھ ہی 2 تیبل سپون سویا سوس 2 تیبل سپون وینگر اور 3 تیبل سپون ہارٹ سوس جائے گا اب میڈیم سے ہائی فلیم پہ آپ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہ یہ سپائسز اور سوس اچھی طرح تمام چیزوں کے ساتھ مکس ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹر میرا بلکل ڈرائ ہے اسی طرح آپ کا بیٹر ڈرائ ہونا چاہیے جب تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد 2 کب بوائل سپاگٹی اس میں ایڈ کر دیں گے میں نے سپاگٹی کو تھوڑا سا چھوٹے سائز میں توڑ کر اور اس کو سمپلی پانی میں بوائل کیا ہے اس کی کوئی سیزننگ میں نے نہیں کی تھی اس میں ایڈ کر لیں گے ساتھ ہی تین فرائیڈ ایگز بھی جائیں گے انڈوں کو پھیٹ کر اس میں میں نے پنچ سالٹ اور پیپر ڈالا تھا اور اس کو فرائے کر لیا تھا جب وہ اس طرح سے فرائے ہو گیا تھا تو لمبے لمبے اس کے سٹریپس کٹ کر کے اس کی جولین کٹنگ کر لی تھی انڈا بھی چلا جائے گا پھر اس کے بعد جو سپرنگ انین کا گرین پارٹ بچا تھا اس میں سے دو سپرنگ انین کے گرین پارٹ کو آپ نے چھوٹے پیس میں کٹ کرنا ہے اور وہ بھی ایٹ کر لینا ہے اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے فلیم ہم نے اس لیے بن کر دیا تھا کہ مکسر ہمارا گرم ہے اور تمام چیزیں کوکت ہیں تو وہ صرف ہمیں میکسنگ ہی کرنی ہے بہت دیر تک اگر آپ پکاتے رہیں گے تو ویجی ٹیبلز کا کرنچ اور کلر دونوں خراب ہو جائیں گے اور سپیگیٹی بھی جو ہے وہ سوفٹ ہوتی ہے اس کا ٹیکسچر بھی خراب ہو جائے گا یہ میکسٹر میرا تیار ہے اور اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے روم ٹیمپریچر پہ آ گیا ہے تو اب ہم اس کی فلنگ سٹارٹ کرتے ہیں فلنگ کرنے کے لیے ہم بریڈ سلائس لیں گے اور اس کو رولنگ پین سے اس طرح سے بلکل فلیٹ کر لیں گے آپ فریش بریڈ لیجئے گا وہ بڑے آرام سے فلیٹ ہو جائے گی جب آپ کا سلائس بلکل فلیٹ ہو جائے تو اس کے چاروں جو کارنرز ہیں وہ ہم کٹ کر لیں گے میرے اس میکسٹر سے 55 بریڈ سپرنگ رولز بنے تھے اور ان سب کی کوٹنگ میں نے انہی کارنرز کے بریڈ کرم سے کیا تھا ان کو ٹری میں پھیلا کر آپ اوون میں بیک کیجئے گا اور جب وہ ڈرائے ہو جائیں تو ان کو چوپر میں چوپ کر لیجئے گا اب ایک بول میں آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس سلائس کے چاروں کارنرز کو اس طرح سے ڈپ کر کے گیلا کر لینا ہے اس طرح کرنے سے کارنرز بڑی آسانی سے سٹک ہو جائیں گے اب ون اڈا ہاف ٹیبل سپون بھر کے آپ نے بیٹر ایک کارنر پر اس طرح رکھنا ہے اور پھر بریڈ کو آپ اس طرح رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد جو انڈ کا کارنر ہوگا اس کو ذرا پریس کیجئے گا تاکہ وہ آپ کا اچھے سے سٹک ہو جائے کیونکہ یہ گیلا ہے تو آسانی سے سٹک ہو جائے گا اسی طرح آپ نے اوپر اور جو نیچے والے انڈز ہیں ان کو بھی پریس کرنا ہے اور چپکا لینا ہے اس کے بعد پانچ انڈے لیے ہیں میں نے ان کو اچھی طرح سے پھیٹ کر اس میں ون فور ٹی سپون سالٹ اور ون فور ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ڈالا تھا میں نے انڈے سے اچھی طرح سے ہم کوٹنگ کر لیں گے اس سپرنگ رول کی اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کر بریڈ کرمز میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے بریڈ کرمز سے بھی اس کی کوٹنگ کر لیں گے بڑی اچھی طرح سے دبا دبا کے کوٹنگ کیجئے گا تاکہ جب آپ فرائے کریں تو اچھا سا کرسپی سابس کا بریڈ سپرنگ رول تیار ہو اگر آپ کو یہ فریز کرنے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آپ ان کو کسی بڑی ٹری میں پھیلا کر فریزر میں رکھیں گے اور جب یہ بلکل ہارڈ ہو جائیں تو آپ اس کو زپ لوگ بینگ میں ڈال کے آرام سے ایک مہینے تک کے لئے استعمال کر سکتے ہیں میں ابھی ان کو فرائے کر رہی ہوں تیل میں نے پہلے ہی میڈیم فلیم پہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تھنڈے تیل میں مت ڈالیے گا بریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ تیل پی لے گی جب آپ ان کو فرائے کریں تو ایک سے ڈیرے منٹ صرف ایک سائٹ پہ آپ اس کو کلر دیجئے گا اور پھر آپ اس کو ٹرن کر کے دوسری سائٹ سے بھی صرف ایک سے ڈیرے منٹ کے لئے فرائے کیجئے گا کیونکہ اندر کا مکسٹر کمپلیٹلی کک ہے ہم نے اس کو صرف بہار سے کلر دینا ہے اور بریڈ کو بہت جلدی کلر آ جاتا ہے تو دھیان کیجئے گا لمبے ٹائم کے لئے تیل میں مت چھوڑیے گا فرائے کرنے کے بعد آپ اس کو سٹرینر پہ یا کچن پیپر ٹاول پہ اتاریے گا تاکہ ایکسس آئل ڈرین ہو جائے ہمارے سپرنگ رولز تیار ہیں اس کو اپنے فیورٹ سوس یا چھٹنی کے ساتھ انجوائے کریں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں مجھے ریسیپی کا فیڈبیک ضرور دیا کریں میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور مزید رمضان ریسیپیز کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے سبسکرائب کیجئے گا